بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نماز جمعہ کی تیاری فرما رہے تھے خطبہ شروع ہوا تو آپ روح کے بارے میں اہم ارشادات فرمانے لگے یہ بات شروع ہی ہوئی تھی کہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگا یا علی یہ جو انسان کی روح ہوتی ہے جب انسان سو جاتا ہے تو کیا جسم سے جدا ہوتی ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کے جواب میں فرمایا تمہارے جسم اور ہر انسان کے جسم میں جو اللہ تعالی نے روح ڈالی ہے یہ تین حصوں میں تقسیم ہے پہلا حصہ انسانی جسم میں رہتا ہے دوسرا حصہ انسان کی وجود سے باہل یعنی برزخ میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے جبکہ روح کا تیسرا حصہ انسان کے جسم سے جدا ہوتا ہے وہ تب جدا ہوتا ہے جب انسان سو جاتا ہے لہٰذا اگر وہ انسان نیکوکار ہے اللہ تعالی کی فرما برداری کرتا ہے جب روح جسم سے جدا ہوتی ہے وہ ایسے عالم میں جاتی ہے جہاں پر اللہ تعالی نے جنات اور انسانی روحوں کے مابین ایک راستہ بنایا ہوتا ہے یہ روح جب وہاں پہنچ جاتی ہے تو انسان کو خواب آنے لگتے ہیں وہاں اس روح کو جو بھی آگے دنیا میں پیش ہونے جا رہا ہوتا ہے خواب میں آنا شروع ہو جاتا ہے اگر انسان گنے گار ہے اللہ تعالی کا نافرمان ہے وہ لوگوں پر ظلم کرتا ہے اللہ تعالی کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلتا تو اس کی روح جسم میں قید ہو جاتی ہے اور خواب میں کچھ نظر نہیں آتا اگر انسان نیک ہے اللہ تعالی کا فرما بردار ہے تو اللہ تعالی اسے ایک علم عطا کرتا ہے جسے علم نائلہ کہتے ہیں اس علم میں ایسی طاقت ہے کہ اگر انسان جب چاہے جہاں مرضی چاہے جا سکتا ہے اور اپنے تصور کسی بھی حالت میں اس کو دیکھ سکتا ہے یہ بھی ممکن ہے جب انسان اللہ تعالی کے قریب رہتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے اس کے حکم کو بچا لاتا ہے جب یہ علم نائلہ اپنے بلند ترین مقام کو پا لیتا ہے تو انسان جب چاہے جہاں چاہے جا سکتا ہے لہٰذا اس کو ہر شئے کی قید سے آزادی مل جاتی ہے یعنی اللہ تعالی اس سے اس قدر راضی ہوتا ہے کہ اسے یہ علم عطا کرتا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے یہ بھی فرمایا اللہ تعالی نے علم کے خزانے انسانوں کے لئے کھول کے رکھ دیئے ہیں مگر افسوس انسانوں کی اپنی غفلت کی وجہ سے وہ اس نعمت سے یعنی علم کے خزانوں سے بہت دور ہیں نیند کے دوران روح کا بدن سے نکلنا اس حوالے سے قرآن پاک میں ارشاد باری تعالی ہے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی جانوں کو ان کی موت کے وقت قبض کر لیتا ہے اور ان جانوں کو موت نہیں آئی ہے ان کی نیند کی حالت میں ان کو روک لیتا ہے جن پر موت کا حکم سادر ہو چکا ہے اور دوسری جانوں کو مقررہ وقت تک چھوڑے رکھتا ہے بے شک اس میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں روح کی دو قسمیں ہیں ایک حیوانی اور دوسری سرانی حیوانی وہ ہے جو نیند کی حالت میں بھی موجود رہتی ہے اسی لئے انسان زندہ رہتا ہے اگر یہ چلی جائے تو انسان مر جاتا ہے جسم سے رابطہ ٹوٹ جاتا ہے دوسری روح کی قسم وہ ہے سرانی یعنی نیند کے وقت نکل جاتی ہے سیر کرتی رہتی ہے اور پھر انسان کو خواب میں جو کچھ دکھتا ہے وہ اس روح کی مدد سے ہی دکھتا ہے جو گومتی پرتی رہتی ہے انسان جب نیند سے بیدار ہوتا ہے تو یہ روح بھی واپس آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے اور روح بھی مخلوقات کی طرح ایک مخلوق ہے اس حقیقت کا علم اللہ تعالیٰ کی خصوصیت ہے جس طرح حدیث پاک میں ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ میں ایک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک خیدی میں تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خجور کی پٹوی پر سہارہ لیے ہوئے تھے اچانک وہاں سے یہودیوں کا گزر ہوا ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ان سے روح کے بارے میں سوال کرو تو وہ کہنے لگے کہ تمہاری کیا رائے ہیں ان کے پاس چلیں تو ایک نے کہا نہیں کہیں وہ ایسی بات نہ کہہ دیں کہ جسے تم نہ پسند کرتے ہو تو وہ کہنے لگے کہ ان سے پوچھو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روح کے بارے میں سوال کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار کی اور جواب نہ دیا مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول ہو رہا ہے تو میں اپنی جگہ پر ہی کھڑا ہو گیا جب وحی کا نزول ہو چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور وہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ کہہ دیں کہ روح میرے رب کا حکم ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہماری روحوں کو اس دنیا اور آخرت میں بھی چین نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسل آئی ہوگی اگر ویڈیو پسل آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں